بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام جہاں جو پی ٹی آئی کے ورکز آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصا ہمارے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کو قوید دینے کے لیے یہاں آئے ہیں اور وہ میرا خیال ہے ہم سارے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور خصوصا آج ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ وحد پارٹی ہے جس کے اندر ایک جمہوری انٹرنل نظام ہے یہ وحد پارٹی ہے جس نے ہر دفعہ انٹرپارٹی الیکشن کیے اور آپ دوسری پارٹیز کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح الیکشن کرواتے ہیں اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 23 نومبر 2023 کو ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے انٹرپارٹی الیکشن آج چھے دوہزار بائیس کو ہوئے تھے اس ہمارے الیکشن کو ریجیکٹ کیا 23 گیارہ 2023 کو اور صرف 20 ڈیز دیئے کہ آپ انٹرپارٹی الیکشن کرائیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پارٹی کو جو جمہوری انداز میں کوئی ایسی ایرگولیٹیز بھی نہیں تھی اگر الیکشن میں لے کے آئی ہے تو ٹائم ایسا دیا گیا ہے کہ 20 ڈیز کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے کہ آگے جنرل الیکشن شروع ہو رہا ہے اور نیکسٹ ویک میں جنرل الیکشن کا بھی سکیجوہ لانا ہے اور اس عرصے کے اندر اتنے شارٹس پیریڈ کے اندر ہم نے انٹرپارٹی الیکشن کنڈکٹ کرائے ہیں اور الحمدللہ کل میرے ساتھ تمام جو ٹیم تھی وہ بہتر طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کرائے ہیں میں مجھے اپنی پارٹی کے فخر ہے کہ انہ نے مجھے ایز چیف کمیشنر فیڈرل چیف کمیشنر نامینیٹ کیا اس الیکشن کمیشنر نامینیٹ کیا اس سے پہلے بھی منٹرپارٹی الیکشن 2009 اور 2012 کے میں نے کنڈکٹ کرائے اب میرے ساتھ کیونکہ الیکشن ایک پروسس ہے اور ہم وقالاء ہیں ہم رول آف لا آئین کی بلدستی کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمارا مشن بھی یہ ہے کہ آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی پہ ہی ملک قیم ہوگا اور یہ اطارے قیم ہوگے اس کے بعد میں نے اپنے منڈیٹ جو مجھے کنسٹیوشن منڈیٹ دیتا ہے جو کنسٹیوشن ہے 2019 کا اور 2019 کے بعد یہ امنڈوار 2022 کو اور اس کے اطاعت 2020 میں ہمارے رولز بنے ہیں میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس رولز کی پرویزن کو فالو کرتے ہوئے میں نے الیکشن کنڈکٹ کروائے ہیں اور اس کے لیے اس رولز کے مطابق جو میں نے شیڈول دیا اس پہ میں نے شیڈول جو الیکشن کا دیا وہ 2019 نوٹس انویٹیشن نامینیشن پیپر پی ٹی آئی ممبرز کے تھے کیونکہ ہر ویریفائیڈ ممبر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے یہ تھی 2019 2023 اور نامینیشن فارم ٹو بی ریسیوڈ بائی ریٹرنگ آفیسر ایڈ سلامباد فر آل آفشنز بی آزر تیل 3 پی ایم بی سپارٹ سیکروٹری اس کی ڈیڑھ تھی ایک بارہ دو ہزار تیس اس میں تمام جو ہمارے ریٹرنگ آفیسر تھے میں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا جو میں نے ریٹرنگ آفیسر پریزیڈنگ آفیسر نامینیٹ کیے اپینٹ کیے وہ میرے ساتھ پوری ٹیم تھی ہمارے تمام ریٹرنگ آفیسر نے کل پورا دن نو بجے سے لے کے بغیر یہ ایک نماز کا وقفہ ہوا نامینیشن پیپر وصول کیے اور اس میں جو تھل تھا کہ اس پیپرز کو اگر اس میں کوئی ابجیکشن تھا تو وہ بھی انہیں سننا تھا اور اس ابجیکشن کے خلاف اگر کوئی اگریف پارٹی آتی تو وہ مجھے اپیل کرتی اید چیف کمیشنر الحمدللہ یہ سارا پروسس جو ہے کل بڑے آسان طریقے سے وہاں یہ پروسس ہوا اور تمام جو نامینیشن پیپر تھے اور نامینیشن پیپر اقارڈنگ ٹو دا کنسٹویشن آف پی ٹی آئی انٹر اپارٹی الیکشنز وہ تمام پروبینشل کے صدور ہر پروبینش کے کے پی کے کا صدر بلوچستان کا صدر اور پنجاب کا صدر اور ہمارا سندھ کا پریزیڈنٹ اور سنٹر کے سنٹر میں دو نامینیشنز ہوتی ہیں چیئرمن اور جنرل سیکرٹی کیجئے تمام پوری ٹیم تھی جنہوں نے نامینیشن پیپر لیے اور کل ہی سیکرٹنائز کر کے ان کو فائنل کر دیا اور اس فائنل کرنے کے بعد یہ ڈسپلی کر دی ہم نے اپنے وہاں پہ جو آفیسز تھے کل ہی جگہ ایک بارہ کو اور آج جو پولنگ ہے کیونکہ ہمارے رولز کے اندر لکھا ہے کہ اگر ون فائنل ہوگا تو اس کے اندر پھر الیکشن جو ہے میں ایز ای ریزولیشن اس کا جو ہے رول جو ہے ٹونٹی ٹونٹی کا ففٹین اس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ریزولیشن رکھنی ہے ریٹرننگ افیسر جو میرے ساتھ ہیں وہ میری ٹیم میں جو تھے اس میں ریٹرننگ افیسر تھے سردار مصروف ایڈوکیٹ وہ سامنے اگر آ جائیں وہ سنٹر الیکشن کو کنڈکٹ کر رہے تھے کل جو جکم کو پیپر لیے سردار مصروف صاحب اور آمنہ علی ایڈوکیٹ تھی پروینشل جو کنڈکٹ کر رہتی بلوچستان کی اور انصر محمود کیانی پروینس جو تھے کے پی کے کے تھے اور مرزا آسم بیگ جو تھے وہ پنجاب کے تھے اور زہد بشیر ڈار صاحب جو تھے یہ پروینشل سنٹ کے تھے اور اسی طرح میرے ساتھ آج موجود ہے کے پی کے سے لوگ بھی یہاں پورے پاکستان سے ہیں کوئی تقریباً پندرہ سے اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ پریزائیڈنگ افیسر ہیں تو اس پرہ سیس کو ہم نے بڑا نیٹ طریقے سے اور فالو کر کے کیا ہے کہ کوئی اس میں ایرر نہ رائے جائے کیونکہ پہلے بھی کوئی ارگولیٹی کی بیس پر انہوں نے کیا ہے وہ تمام چیزیں ہم نے الیکشن رورز کو اگر رورز کی آپ کاپی رہنے چاہے یہ تمام جو سکیجول بنا ہے یہ الیکشن رورز کے مطابق ہم نے بنایا ہے اس کے مطابق سب ہمیں پیپر سب محصول ہوئے اور آج جب ون پینل ہوگا کیونکہ مجھے ڈکلیئر کیا الیکشن رو نے کہ ہمارے پاس پرابینشل پریزیڈنٹ پنجاب کا اور پینل ہوتا ہے اس میں تمام سیٹی ہوتی ہیں پنجاب کا پینل سندھ کا پینل کیپیگے کا پینل بلوچستان کا پینل اور سنٹر کا پینل جو سیکٹری اور چیئرمنٹ کے ان کے تمام طاغذات انہیں مجھے ڈکلیئر کر دیئے اور مجھے فارورڈ کر دیئے کہ یہ بند پینل ہمیں ہمارے پاس آئے اب میں آپ کے سامنے اس پینل کو جو ڈکلیئر کرنے لگا ہوں اکارڈنگ ٹو سیکٹ رول فیفٹین فیفٹین رول یہ کہتا ہے رولز کا ٹوانٹی ٹوانٹی کا کہ اگر دی فیڈرال الیکشن کمیشنر شل پلیس دیگریشن آف ریٹرنگ افیسر بیفور دیوٹرز آف دی کنسرنڈ ارگنیزیشن پر دی پرسکرائب وینیو فر کنفرمیشن آف دیگریشن دیر آفر دی چیف الیکشن کمیشنر شل ڈکلیئر دی پینل ایز الیکٹیڈ ان موٹی فائی دا ریزرڈ تو دی چیئرمن فر ریٹرڈ ان ادھر نسیسری ایکشن تو اس کے مطابق اب میں آپ کے سامنے وہ کنڈیڈیٹ جو پرابینشل ہیں اور سنٹر کے وہ اناؤنس کرنے لگا ہوں جو مجھے آر او نے لسٹ دی جس کے مطابق ون پینل الیکشن ہوا کوئی ارگنیزیشن اور پینل سامنے نہیں آیا اس میں بلوچستان سے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں اور اس کا جو پینل ہے پورا وہ ہے منیر احمد بلوچ اینڈ پینل منیر احمد بلوچ اینڈ پینل اور سنٹر سے جو پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پرابینشل پریزیڈنٹ وہ ہے حلیم عادل شیخ اور ساتھ اس کے پینل ہے جتنا پینل پرابینشل کا ہوتا ہے وہ سارے لوگ کی پی کے پریزیڈنٹ بنے ہیں علی امین گندر اور سنٹر سے جو سیکری جنرل کے لیے ہیں وہ ہیں پنجاب میں جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں جاسمین راشد جاسمین راشد جاسمین راشد جاسمین راشد پان بچائے گا پاکستان اور سنٹر سے جو جو چیئرمن کے لیے ہیں وہ ہیں بیریسٹر گوھر علی خان جنرل سیکری کا جو ہے نام بتانا بھول گیا جنرل سیکری جو سنٹر کی سیٹ ہوتی ہے وہ ہیں عمر عیوب خان ایک دور میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ بلوچستان میں پریزیڈنٹ مونیر احمد بلوچ اینڈ ہز پینل سنٹر کے لیے حلیم عادل شیخ اینڈ ہز پینل کے پی کے لیے علی امین خان گنڈا پور اینڈ ہز پینل اور پنجاب کے لیے جاسمین راشد اینڈ ہر پینل سنٹر کے لیے سیکری جنرل کے لیے عمر عیوب خان اور سنٹر چیرمنٹ کے لیے بیریشٹر گوھر علی خان یہ تمام امران خان امران خان پاکستان تحری کے انصاف امران خان امران خان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان یہ ایلیکشن یہ ایلیکشن یہ ایلیکشن انتہائی ٹرانکیرنٹ مینر میں ہوا ہے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کل ایک میڈیا پہ میں نہیں کرنا چاہتا عام میں بات کر سکتا ہوں کہ کل بابر ایس اکبر نے ایک سٹیئٹمنٹ دی جو کہ صرف اور صرف یہ چیز سامنے لانا چاہتا تھا اور یہ چیز ایک ہائپ پرگیٹ کرنا چاہتا میڈیا میں کہ میں وہاں الیکشن آفیس میں گیا ہوں اور مجھے پیپر نہیں ملے یہ ہے اور میرا پورا پینل کیونکہ میں الیکشن کمیشنر ہوں مجھے نہ اس نے کوئی رابطہ کیا نہ مجھے اس نے کوئی فون کیا نہ مجھ سے اس نے کوئی پیپر کیا نہ میرے افسر سے کوئی رابطہ کیا یہ تمام ٹیم میرے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے نیچے آکے کی ویڈیو بنا کے پورے میڈیا پہ چلائیے کہ جی وہاں اور ساتھ اچھا ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں بروچستان کے لوگ بھی بیٹھے تھے اور کیپی کیپ بھی لوگ بیٹھے تھے تو اٹمیز کے وہاں پنجاب کے بھی تھے تمام صوبوں سے جو پر نامی نیشن کے لیے لوگ آئے تھے جو سیکنڈر کے لیے آئے تھے وہ تمام لوگ وہاں موجود تھے تو اس کی سٹیٹمنٹ دوسری بات ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اس کو پارٹی سے نکالا گیا تھا اور یہ پارٹی میں موجود ہیں نہ یہ ویریفائیڈ پارٹی کا ووٹر ہے تو یہ کیسے الزام لگا سکتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن وہ اس طریقے سے ہوئے ہیں تو میں اس کی پوری سٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے رد کرتا ہوں کیونکہ ہم کل سارا دن موجود تھے تمام میرے ریٹرنگ آفیسر پوری ٹیم کھڑی ہے پریزیڈنگ آفیسر موجود ہیں ہم نے وہاں نامینیشن پیپر وصول کیے ان کی سیکروٹنی کی ان کو اس طریقے سے ان کو پورے ابجیکشن دے دیکھے اور اس کے بعد ہم نے ان کو نوٹیفیکیشنز کو بقیدہ عویزہ کر دیا تو میں آپ تمام میڈیا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ الیکشن کا پروسیس ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو قدون لگا کہ ایک پارٹی کو بہر نکالنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کون بچے گا پاکستان کون بچے گا پاکستان اور میرا خیال ہے پاکستان تیریکن صاحب میرا خیال ہے کہ باید ہی لیڈر ہے جو آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین کرتا ہے اور میں آج یہ بتانا جاتا ہوں ہر ادارے کو کہ ہم وہ قلابی آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ پاکستان سب سے اوپر ہے آئین پاکستان سب اداروں سے اوپر ہے ہم آئین پاکستان کے محافظ ہیں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے اور کوئی غیر جمہوری اقدام ہم نے کہا تھا الیکشن کرائیں غیر جمہوری اقدام کے ساتھ بھی ہم نہیں کرے ہم ملک میں چاہتے ہیں جمہوریہ تو یہ ملک چلے جمہوریہ تو ہم ہے میں تمام دوستوں سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈیکلیرڈ فارم کی سامنے رکھے ہیں کیا یہ ریزولوشن آپ انڈورس کرتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے امران کو رہا کرو امران کو رہا کرو امران کو رہا کرو قاند بچائے گا قاند بچائے گا قبول ہے پسوشن آپ پسوشن آپ rilوشن آپ کبول ہے رہا کردے ہیں پسوشن آپ مبارک ہے زنده ہو اس وقلا یخان کم وقلا امرین كم وقلا امرین جیالی زنده ہو اس وقلا باقین کی خاطر ناظر کی خاطر یخان کی وقلا امرین کی وقلا طرح مجید اربی آردکہ اربی تون یردج کلا میلیشن مبارک زيندہ حانکو مبارک زبان مبارک زبان مبارک زباد دلست یاد ہافت deaths بمبر مارنام مدمین حمان رие مارنام زندہ ہے موسیقی موسیقی که بیشون موسیقی 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 ہمارد کیا جانا 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 ج موسیقی 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 کیسا ہائی باکتون ہے کیسا ہائی باکتون ہے کیسا ہائی باکتون ہے